بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل ایڈوکیشنل ٹپس میں خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین آپ سب کا میں بہت تہے دل سے شکریہ دا کرنا چاہوں گی کہ آپ سب مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ ڈیلی بیس پر کچھ نہ کچھ ضرور شیئر کرتی ہوں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اپسپورٹ کی نرگز اردو کی چوتھی جماعت کے لیے یعنی فورٹ کلاس کی جیسے کہ ہم نے پریویس ویڈیو میں اردو کی میں اچھا شیئر بھی بسکس کیا تھا سارا اور ساتھ ہم نے اس کے ایکسرسائز بھی سالف کی تھی تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں حادثہ جو نیکس چپٹر ہے اس کا بیسکلی اگر ہم اس کی سٹوری کی طرف چلیں تو اس کی سٹوری یہ ہے کہ عرفان اور زہید جو کہ دو سٹوڈنٹس ہیں اور آپس میں اچھے دوست بھی ہیں وہ سکول جاتے ہیں پیدل لیکن جو عرفان ہے وہ تھوڑا سا شرارتی ہے یعنی نوٹی ہے جبکہ جو زہیب ہے وہ بہت اچھا بچہ ہے ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے وہ حادثہ کون سا پیش آیا ہے وہ آپ خود ریڈنگ کریں گے تو آپ کو زیادہ اچھا پتا چلے گا میں وہ نہیں بتاؤں گی وہ آپ جب ریڈنگ کریں گے تو آپ بہت اچھے طریقے سے آپ کو انٹرسٹنگ وی میں آپ ریڈ کر سکیں گے آپ کو انٹرسٹ ہوگا کہ یار کیا حادثہ پیش آیا تھا ان کے ساتھ آج چلیے اب ایکسسائز کی طرف میں چلتی ہوں پہلے لفظ پہلے ہیں نئے الفاظ نئے پہلے الفاظ میں سب سے پہلا وارڈ ہے مہم مارکے کا کام یعنی کوئی ایسا کام جو آپ نے سوچ رکھو کہ ہاں یہ کام میں نے کرنا ہے ضرور مہم جو مارکے کا کام کرنے والا چپکے چپکے آہستہ آہستہ ستون لوہے کا کھمبا لوہے کا کھمبا کون سا ہے جس طرح یہ جیسے بجلی کے جو کھمبے ہوتے ہیں انہیں لوہے کا کھمبا کہتے ہیں اب ہم کریں گے مروضی سوالات یعنی جنہیں ہم ایم سی کیو بھی کہتے ہیں پہلا ایم سی کیو کیا ہے ارفان اور زہیب آپس میں ڈیش تھے دوست تھے دوسرا دیکھئے ڈیش ایک مہم جو لڑکا تھا ارفان پہاڑ ایک ڈیش کی طرح لگ رہا تھا دیو دیو کا مطلب جن ڈیش کو زور سے بجلی کا جھٹکا لگا ارفان کو زور سے بجلی کا جھٹکا لگا آگے دیکھئے آگے ہیں جی سوال جواب ارفان اور زہیب اسکول کیسے جاتے تھے اس کا انسر دیکھئے ارفان اور زہیب کبھی سائیکل اور کبھی پیدل چلے جاتے تھے آگے سوال آپ سکول کیسے جاتے ہیں یا آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں اور جو میں نے اس کا انسر لکھایا ہے یا لکھا ہے میں اسکول پیدل جاتا ہوں یہ جاتی ہوں آپ کے خیال میں ارفان اور زہیب کس طرح کے لڑکے تھے اپنے الفاظ میں لکھئے اور اپنے جواب کی وضاحت کیجئے اس کا انسر دیکھئے ارفان بہت اچھا بچہ تھا اور بڑوں کا عدب کرتا تھا جبکہ زہیب ایک بہت شرارتی بچہ تھا وہ ہر روز شرارت کرتا رہتا تھا اگلا سوال ارفان نے کیا شرارت کی جس سے اسے نقصان ہوا ارفان پول پر چڑ گیا اور جب وہ اوپر ٹڑھا تو اسے ایک زور سے بجلی کا جھٹکا لگا جس کی وجہ سے اس کے سارے باز چھڑ گئے مرکزی خیال کیا ہے جو پور کلاس میں مرکزی خیال نہیں آتے تو اس لئے میں ایک کس کوششن آپ کو سالب نہیں کروایا اب ہم کریں گے جی الفاظ جملے الفاظ جملے ویسے تو بچے خود بناتے ہیں لیکن میں آپ کے ساتھ اس لئے شیئر کر رہی ہوں تاکہ اگر آپ نہیں بنا سکے تو آپ یہ جملے بھی لکھ لیں پہلا جملہ ہے جی کھیت وہ کھیت میں کام کر رہا ہے سنگل سنگل بند ہوتے ہی پھاٹک آمد و رخت کے اس لئے کھول دیا گیا جھولا اگلا جملہ بنانا ہے ہم نے جھولا کا وہ جھولا جھول رہی ہے تھی یا رہے تھے کھلونا اس کو توفے میں کھلونا ملا اگلا جملہ ہے آخری جملہ بنائیں گے ہم شرارت کا اس نے علی کے ساتھ شرارت کی یا آپ اس کے لئے یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ عرفان ایک بہت شرارتی بچہ تھا آگے دیکھئے خالے جگہ میں درست جمع لکھئے الفاظ کے جمع لکھنے آپ نے قوم اقوام وقت اوقات حال احوال رکن ارکان قسم اقسام قوم اقوام یہ کیا ہے ان کے ساکول اقوال یہ سب اس کے کیا ہیں جی یہ سب اس کے الفاظ مطلب واحد ہے اور اس کا آپ نے جمع لکھنا ہے آگے دیکھیں اس کہانی میں کم از کم پانچ اس کہانی میں سے کم از کم پانچ اسم فائفیل ڈھونڈ کر لکھئے مثلا پڑھنا وغیرہ اب میں نے یہاں لکھا ہے ڈھونڈنے چھپکے یہ دو میں نے لکھ دیئے ہیں تین آپ اپنی طرف سے لکھ دیجئے گا آگے دیکھئے جی آگے ہے خط کشیدہ الفاظ کی جمع بنا کر جملے دوبارہ لکھیں ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو انڈرلائن ورڈز ہیں ان کو آپ نے ان کے جمع لکھنے ہیں اور سات جملہ مکمل کر دینا ہے جیسے پہلا جملہ ہے پل پر سے ریل گاڑی گزرتی تھی پل پر سے ریل گاڑیاں گزر رہی تھی گاڑیاں دیکھو اور تھی زہیب نے کچھ بچوں کو بکری چراتے دیکھا زہیب نے کچھ بچوں کو بکریاں چراتے دیکھا ہم نے یہ پہلے دیکھ لیا ہوتا تو ہم یہ حرکت نہ کرتے ہم نے یہ پہلے دیکھ لیا ہوتا تو ہم یہ حرکات نہ کرتے اسی طرح آگے دیکھئے وہ دونوں چپکے چپکے باغ کے درخت پر چڑھے ارفان کو نیا راستہ ڈھونڈنے میں مزہ آتا تھا یہ تھی جی آج کی ویڈیو جو کہ ایکسرسائز کے مطالق تھی اور یہ ایکسرسائز کس چپٹر کی تھی حادثہ چپٹر کی تھی امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ایکسرسائز کا سلیشن ایزی لگا ہوگا اگر آپ کو یہ ایکسرسائز کا سلیشن ایزی محسوس ہوا ہے تو آپ نے ایک دفعہ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کرنا ہے بلکل مت بھولے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جوتے میں کیل تو آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک نیکسٹ ویڈیو کو بھی اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اللہ حافظ